پاکستان میں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے انحقات سے متعلق آئی سی سی کا وفت پنڈی کرکٹ سٹیڈیم پہنچ گیا ہے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کا دو رکمی وفت کراچی پہنچ گیا ہے آئی سی سی نے پاکستان کے جو سٹیڈیم سے نا ان سب کے سب سٹیڈیمز کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ بھائی صاحب فیلحال آپ کے جو سٹیڈیمز کی حالت ہے نا یہ آئی سی سی کا کوئی بھی ایوینٹ جو آپ ہوسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے آپ اپنے سٹیڈیمز پہ کام کریں اس کے بعد آپ جو ہے چیمپین ٹروفی کے حوالے سے بات کریں نہ اندر کوئی پوڈ کے سٹالز ہیں باتروم ہے تو وہ لوگ نہیں جا سکتے اس طرح کے ہیں تو وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے لاہور کے کراچی کے پاکستان کے تمام سٹیڈیمز کو اپگریڈ کی ضرورت ہے آپ جائے نا ورلڈ کپ کے میچز ہوئیں شیخ اپرا میں گجرانوالہ میں آج آپ اندر نہیں انٹر ہو سکتے ایک ٹیم لے کے سٹیڈیم کے اسی کے اندر دیکھ بک رہی ہوتی ہے ادھر ہی شادی ہو رہی ہوتی ہے ادھر ہی پلوانوں کا کھاڑا ہے تو آپ نے لوگ آفٹر کس چیز کی کی ہے چیمپین ٹروفی کے حوالے سے جو ٹیم ہے وہ لاہور کا میدان بھی انہوں نے دیکھ لیا کراچی کا میدان بھی دیکھ لیا سننے میں آیا کہ وہ کافی ناراض ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور حیران بھی ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت کوئی آٹھ نو مہینے کی دوری پہ ہے چیمپین ٹروفی سے اور ہم ان کو آئی سی سی کو بتا رہے ہیں ہم یہ ٹھیک کریں گے گراؤنڈ کا ہم یہ ٹھیک کریں گے تو وہ یہ پوچھنے میں حاکم جانے پہ ہیں کہ حضور پہلے آپ کیا کر رہے تھے سکور بورڈ ان کو نہیں پسند آیا سپیکٹیٹرز کا جو سٹنگ اینگ ہے وہ ان کو نہیں پسند آیا ٹھیک ہے تین میجر چیزیں ان کو نہیں پسند آئیں کراچی بانوں سے بندہ کیا شکمہ کرے کہ وہ میچ نہیں دیکھنے آتے پی ایس ایل کے یہ اس گھٹا ٹوپ پندیرے میں وہ دیکھنے آئیں گے ہیں کراچی میں جب وہ موجود تھے اور کراچی کا جو نیشنل سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم کو جب وہ ابھی تک فیل قرار دے دی ہے بھائی یہ جو سٹیڈیم ہے یہ چیمپئن ٹرافی کے لیے بہترین نہیں ہے مطلب کہ تھوک کے چلا گے نمسکار دوستو میں ہوں نیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی 2025 کو لے کر پاکستان کے اوپر ایک بار پھر سے سوال یا نیسان کھڑے ہو چکے ہیں بتاتے چلے کہ حالی میں ICC نے اپنا پینل بھیجا تھا تاکہ وہ پاکستان جا کر پاکستان کے کرکٹ اسٹیڈیم اور گراؤنڈ کو دیکھ سکے کہ کیا وہ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 پوشٹ کرنے کے لائک ہیں بھی یا پھر نہیں بتاتے چلے کہ ICC بلکل بھی پاکستان کے کرکٹ اسٹیڈیم اور گراؤنڈ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا یہاں تک کہ اس نے بہت ساری کمپلین کی ہیں بتاتے چلے کہ پاکستان کے کرکٹ گاؤنڈ کی اس سمیں جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے یہی ریزن ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ICC پاکستان سے چیمپئن ٹرافی 2025 چھین سکتی ہے انہی سب چیزوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بہت سمیں بعد ہمیں کوئی چیمپئن ٹرافی یا پھر کوئی ICC کا بڑا ٹورنمنٹ ہوسٹ کرنے کو ملا ہے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے کہ ICC کا یہ ٹورنمنٹ ہم سے پوری طریقے سے چھین لیا جائے کل ملا کر پاکستانی میڈیا کو ابھی ایک ڈر ستارہ ہے کہ کہیں ICC پاکستان سے چیمپئن ٹرافی 2025 چھین نہ لیں تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے اس بارے میں کیا کہا ہے اتنے سال پہلے آپ کو پتایا کہ آپ نے دوزار پچیس میں چیمپئن ٹرافی کروانی ہے اب تک تو آپ کی ساری کی ساری ڈیویلپمنٹ ساری کی ساری جو رینویشن ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈیویلپمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو اپگریڈنگ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپگریڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہونی چاہیے تھی لیکن کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں میوزیکل چیئر چلی ہوئی تھی کبھی ایک چیئرمین کبھی دوسرا چیئرمین کرکٹ کو ہم نے گلی ڈنڈے کا کھیل بنایا ہوا تھا اب وہ گلی ڈنڈا جو ہے اس کا ڈنڈا سمجھ گیا ہوں گے آپ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو بھائی وہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ دکھا کہہ رہے ہیں ہمیں اس وقت کچھ بھی نہیں صرف پلانز دکھا رہے ہیں پلانز دکھانے تھے تو دو سال پہلے دکھاتے ہیں ہمیں آپ اور اس وقت تو ایگزیکیوشن دکھانے کا وقت تھا اور آپ ہمیں پلانز دکھانے ہیں معاملات مشکل میں پڑے ہوئے ہیں آئی سی سی نے پاکستان کے جو سٹیڈیم سے ان سب کے سب سٹیڈیمز کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ بھائی صاحب فیلحال آپ کے جو سٹیڈیمز کی حالت ہے نا یہ آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ جو آپ ہوسٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ اپنے سٹیڈیمز پر کام کریں اس کے بعد آپ جو ہے چیمپین ٹرافی کے حوالے سے بات کریں اب اگر دیکھا جائے تو آئی سی سی کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے جوہا وہ کریچی کا بھی جائزہ لیا اب ہے سٹیڈیم کا نیشنل سٹیڈیم کا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے سٹیڈیمز کو بنانا ہے صحیح طرح سے اپگریڈ کریں سٹیڈیمز کو جو آپ شادی والی کرسیاں لگا کے جو آپ لوگوں کو بیٹھاتے ہیں ان کو چینج کریں بلکل اور سٹیڈیمز کے اوپر جو چھت نہیں ہے اس کا بھی جو آپ بندوبست کریں اس کے بعد یعنی کہ ہر ایک چیز آپ جو آپ سٹیڈیمز میں لائیں بنائیں اس کے بعد جو آپ چیمپین ٹرافی کے حوالے سے بات ہوگی آئی سی سی کے وفت اس وقت دورہ کر رہا ہے سارا ایڈگر بھی ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ منصر لکھتے ہیں آن زیدی وہ بھی اس آئی سی سی کے وفت میں شامل ہیں آئی سی سی کے جانب سے کیا بریفنگ دی گئی ہے ان کو اور وہ کس حق تک جو ہے چیمپین ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے انتظامات سے مطمئن ہے دریسنگ روم اور جو پلئرز ایریا ہے اس کا بھی معاینہ کیا اور پچز کیونکہ راولپنڈی کے جو پچ ہے اس کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے تو پچ کا جو خصوصی طور پر معاینہ کیا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام کی جانب سے جو ہے وہ آئی سی سی کے وفت کو بریفنگ دی گئی اور مختلف انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ جو آئی سی سی کا جو وفت ہے انہوں نے ایک راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اطراف میں جو ایریاز ہیں ان کا بھی دورہ کیا اور سیکیورٹی کو کام سے بھی ملاقات کی اور مختلف جو ہے وہ امور پر بریفنگ لی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھی ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کرونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ جب تک ہم اپنے گراؤنڈ اور اسٹیڈیم کو اچھا نہیں بنائیں گے تب تک بلکل بھی کراؤڈ پولنگ نہیں ہوگی یہی ریزن ہے کہ پی ایس ایل لائن کو کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا تھا اور اب آئی سی سی اس بات کو لے کر کافی چنتیت ہے کہ کہیں اگر آئی سی سی ٹونمنٹ میں بھی ایسا کچھ دیکھنے کو ملا تو آئی سی سی کا یہ ٹونمنٹ پوری طریقے سے فلاف ہو جائے گا اور جس کی مین وجہ ہوگی پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈ اور پاکستان کے کرکٹ اسٹیڈیم انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جب تک پاکستان کرکٹ بورٹ اچھے سے اپنے گراؤنڈ اور اچھے سے اپنے کرکٹ اسٹیڈیم کا رکھ رکھاؤں نہیں کرے گا تب تک اسے چیمپین ٹروفی ہوسٹ کرنے کلیے نہیں دی جائے گی اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے گراؤنڈ اور اسٹیڈیم کو لے کر کیا بڑے قدم اٹھانے والا ہے پاکستان کے خراب گراؤنڈ اور اس کے خراب اسٹیڈیم کو دیکھ کر بھارت کے پاس ایک اچھا وکلپ ہوگا کہ وہ اسی کا بہانہ بنا کر پاکستان میں جانے سے ساپ ساپ منا کر دے اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ حالی میں کرکٹ ورڈ کپ 2023 ہوا جس میں بھارت کے گراؤنڈ کافی ساندار تھے اور اسٹیڈیم بھی کافی جبرجست تھے اس کے علاوہ وہاں کراؤٹ پولنگ اور ویور سپ بھی کافی جبرجست تھی اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ پاکستانی کرکٹ گراؤنڈ اور اسٹیڈیم بھی ویسے بن سکیں گے یا پھر نہیں اگر وہ ایسا بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی پاکستان سے چیمپین ٹروپی پوری طریقے سے چھیل لے گا تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ